جیوڈیشل انکواری خان صاحب یہ ساری کی ساری رپورٹ جو آئی ہیں یہ جی آئی ٹی کو چاہیے تھا سب سے پہلے جو فورجری کر رہے ہیں اور اس کی ساری تفتیش کو غلط کرنے کے لیے اور پیٹی بھائیوں کو فائدہ دینے کے لیے جو لوگ اس قسم کے ایکس کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے اور میں ایک اور بات آپ کے توسل سے کرنا چاہتا ہوں با خدا اس کیس پہ سیاست نہ کریں مارڈل ٹاؤن کو اس کے ساتھ نہ نہ ایک عام آدمی کو انصاف چاہیے آپ انصاف دیں چاہے نون کی حکومت ہو چاہے کاف کی حکومت ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیوڈیشل کمیشن کس چیز کی طرف کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جیوڈیشل کمیشن یہ کس نے کس کے آرڈر سے یہ ہوا کس نے اس میں ایکٹ میں حصہ لیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے ایک پولی کی جی آئی ٹی بنائی بھی جو ہے اس سے ہم امید نہیں رکھتے کہ وہ ڈی آئی جی لیول کے افسروں کو شامل تفتیش کریں یا ان کو کٹیرے میں کھڑا کرنے کے لیے ملزم گردان دیں لیکن ہم ایک جیوڈیشل سسٹم میں جیوڈیشل انکواری کے ثروع یا جیوڈیشل کمیشن کے ثروع ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے تک ایویڈنس بھی کلیکٹ کریں گے اور ان کو کٹیروں میں کھڑیں کریں ایک اور خان صاحب امپورٹنٹ جو اسپیکٹ اس کیس کا بے شمار لوگوں نے اپنے ویڈیو فون سے اپنے کیمروں سے فوٹیج بنائی تھی وہ چشمدید لوگ ہیں آج تک ایک بھی فوٹیج جی آئی ٹی نے اس ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی ایک بھی فوٹیج کا بنانے والا انہوں نے لا کے بطور آئی وٹنس اس میں شامل نہیں کیا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مارڈل ٹاؤن کے کیس میں جیوڈیشل کمیشن نے سب سے زیادہ فوٹیج حاصل کی فوٹیج کے اوپر ان انہوں نے نادرہ سے سیڈیفائی کرایا کہ اس فوٹیج میں کون کون ہے وہ پولیس آفیشل بھی تھے جی آئی ٹی فوٹیج کو لفٹی نہیں کروا رہا جی آئی ٹی نے آج تک فوٹیج حاصل ہی نہیں کی کیونکہ جی آئی ٹی آج تک اس کام میں سیریس ہی نہیں اور ڈی آئی جی لیول ایڈی آئی جی لیول کے آفیسر کو آج جس طریقے سے آنریبل جج سابان نے ان کی سرزش کی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ایک نہیں کر رہے تھے دیکھیں آنریبل جج جس کی ان سے کسی قسم کی ان کے پارٹ پر کوئی میلس یا میل آف آئی ڈی نہیں ہے لیکن وہ انصاف کی فرامی نہ صرف کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ چاہتے کہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے تو اس ساری کے سارے مرلے پر اگر حکومت جوڈیشل کمیشن اب بھی بنا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر آنے والا سوال ختم ہوتا ہے حکومت سے پوچھ لیتے ہیں جی نمان کیسے سب یہ آپ نے سکون سے بڑے آرام سے سب کی گفت کو سن لی یو ٹیک بسم اللہ الرحمن دیکھیں اس میں تو کہیں کوئی شک نہیں ہے کہ سانیہ ساہی وال پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے مگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سانیہ جب ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے اس کا سیاہ کو سباگ دیکھنا پڑے گا ہماری بدقسمتی یہ کہ لگاتار پچھلی گورنمنٹس نے جس طریقے سے بھی محکمہ پولیس کو خصوصاً پنجاب کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کو استعمال کیا تو ان کی لگاتار ایک ٹریننگ ایسی ہوتی رہی کہ وہ اتنے خودسر ہو گئے اتنے خودسر ہو گئے جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں کر لیں اور اس کے ریزلٹ آج بھگت رہے ہیں ہم لیکن ہماری حکومت کی اس میں حد تل امکان یہ کوشش ہے جیسے کہ فراد علی شاہ صاحب نے جتنی ڈیٹیل سے ایک ایک سٹیپ کو جاگر کیا کہ پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے یہ سٹیپ کو اگنور کر رہی ہے اس چیز کو اگنور کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت سے گزارش کریں کہ اس قسم کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کے اوپر فوری عمل کیا جائے اور جو جوڈیشل کمیشن حکومت نے تشکیل دیا ہے اس کی کار کردگی کو میری گزاری سن لیں میری گزاری سن لیں میرے آپ کو میری بات سنیں 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 گل صاحب گل صاحب ایسے نہیں بجائے اس کے ان ناکھیم کو بھائی صاحب ہمارے اچھا آپ کوئی علیم دیتے آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کا چیم منسٹر پاتے کرتا ہے دیپس کو وہ وہاں پر معصوم بچوں کے پاس بھولنے کر چلا گیا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ دوپیر کو مجھے پتا لگا تھا وہ آگے کی طرف چلے گا پہا ہے اور وہ کہتا کہ ہم سیکھ رہے ہیں تو جب سیکھنے سے آنے والے لوگ حکومتوں میں آگے ہیں تو وہ کسی کو خاک انصاف دیں گے ہم نے کب کہا نہ آپ کسی جنید کو مانتے ہیں نہ آپ کو کسی قانون کی پرواہ ہے نہ آپ کو کسی ساتھ امدرتی ہے تو آپ کسی ساتھ امدرتی کو کرتے تھے کیم منسٹر کے پاؤں میں میں نہیں لگی ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتا پرائیم منسٹر جو ہے اس واقعے کے بعد کتنی مرتبہ نہ ہو رہا ہے لیکن اس کے پاؤں میں میدی لگی ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا پرائیم منسٹر ان کے گھر میں مجھے بتائیں گا جواب دیں کہ وہ فجر کے بقی کیا ہے آپ کو تو وہ نہ فجر کے بقی نہ دن کے بقی نہ رات کے دیرے میں مزید بول لیجئے پھر آپ کو دیتے ہیں بولنا کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہے بولے کیا بول تو پوری قوم رہی ہے بول صاحب اس وقت بھی پوری قوم بول رہی تھی جب آپ نے مارڈل ٹاؤن یہ آپ کا اندر کا جرم بتا رہا تھا جو آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ مارڈل ٹاؤن سے نہ بتائیں دوپیر کو اٹھ کے نہیں ہمارے چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا لگا کہ اتنے لوگوں کو سرعام گولیاں مار دی گئیں ہمارے چیف منسٹر نے ایسے جب بیندزیر انیس اٹھاسی میں پرائیم منسٹر بنی تھی تو مقبول کو گرفتار کرنے لیے بھیج دیا تھا یہ سارا کسارا سارا کسارا شریف برادران نے پولیس کو بگاڑا ہوئے آپ ہی بگاڑ رہے تب ہی آپ چیخ رہے ہیں آپ کی چیخوں پکار بتا رہی ہے آپ کی چیخوں پکار بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر کتنا چور بیٹھو ہے تب ہی کو آپ چیخ رہے ہیں جب آپ تو لے رہے ہیں آپ سن самые آپ کی چیخوں پکار بتا رہی ہے آپ سننانی چاہتے ہیں آپ ہی تھے نا بات کرنے دے بات کرنے دے اب آپ جب خوب بول لیں پھر میں بات کرلوں گا ہم بولیں گے نہیں ہم کوئی اب اور کوئی راستہ میں اختیار کرنا پڑے گا اگر حکومت رہے راست کے اوپر نہ آئی میں شہباز بھائی آج آپ کے آپ وہی راستہ اختیار کریں گے جو نواز کے کسی اور قریبہ اور اگر یہ حکومت نے ہوش کے ناکھنڈا لیے تو پھر ہم ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صرف اور صرف اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ زیشان کو نشانے پہ لے کے پورے مدے کو گائب کر دیا جائے اور کسی طریقے سے یہ دہشتگردی کے انصر کو اس میں شامل کر کے اس کو جواب فراہم کر دیا جائے بلکل اسلم گلد صاحب نے صحیح کہا کہ اگر وہ دہشتگرد بھی تھے تو تب بھی جو ہے وہ ان کو گرتار کیا جا سکتا تھا نہ کہ یہ ظلم جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا بچوں کے سامنے جو ہے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے کوئی قانون جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح سے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیں اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑا جو بگاڑ ہے یہ حکومت ہے کیوں اس لیے کہ پرانزک لیپ کے اندر دیکھئے ثبوتوں کو انہوں نے جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ اس سین کو مٹا دیا انہوں نے قانونی سین کو مٹا دیا اسولی طور پر گل صاحب اسولی طور پر گل صاحب گل صاحب اسولی طور پر پر شباز بھائی مجھے ایک جواب مجھے آپ دے دیں مجھے کیسر بھائی دے دیں کوئی دے دیں کہ آج تک ساری جی آئی ٹی کی پرسیڈنگ ہوئی سب کچھ ہوا عدالت میں بھی کاروائی چل رہی ہے کیوں انہیں آج تک اس شخص کا نام سامنے آیا کہ جس نے یہ آرڈر کیا ہم نہیں مانتے نہ کوئی مان سکتا ہے کہ عام پولیس والے جو ہیں وہ ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر بغیر کسی آرڈر کے جا کر گول یہ برسا دیں گے آج تک اس بندے کا نام کیوں نہیں سامنے آیا جی میں بتا رہا ہوں اگر وہ تھوڑی خاموشی اختیار کریں گے تو میں بھولوں گا نا جی وہ اتنی زور سے بول رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شاید ہم بہت دور بیٹھیں اب دیکھئے بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے اقدام کیا کیا جو بھی لوگ اس واقعے کے ذمہ دار تھے ان کو فوری بے اختیار کیا گیا ان کو سسپینڈ کیا گیا گل صاحب کو جو اتنی تکلیف اور اتنا زور سے شور سے بول رہے ہیں نا ایسا نہیں ہوا کہ مارڈل ٹاؤن والے واقعات کو مزید اچھی پوسٹنگوں پہ لگا دیا گیا ہم نے اقدام کیا ہے باقی اس میں کوئی شک نہیں جو فراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ پیٹی بھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جواب سن لے آپ کی آج حکومت ہے آپ بتا دے نا آپ آپ بتا دے چلے جواب لے لے 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 آپ نے کتنوں کو سسپینڈ کیا کتنوں کو جیلوں میں بجوایا کتنوں کو آپ نے فانسی پہ لگا آپ سے ایکزیوی کیوٹ کیسے کروایا ٹھیک بات ہے اچھا جی پہلے میں وہ اپنی بات ختم کروں جی کریں 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 پھر ان کا بھی بتا دیں گے اس میں جو طریقہ اختیار کر سکتی تھی گورنمنٹ وہ کر رہی ہے لیکن کیونکہ میں نے کہا نا جیسے فراد صاحب نے کہا کہ پیٹی بھائی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی حکومت کی ایک ایک بات پر نظر ہے اور حکومت نے پورا کا پورا جیسے ہمارا جوریشری نظام ہے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے حکومت یہ خود تسلیم کر رہی ہے جو کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ ان ایکشن پر نہیں ہوگی ایکشن ہوگا ایکشن ہوگا کب ہوگا کب ہوگا یہ جواب ہونے چاہیے کب ہوگا سبر کریں آپ یہ بات نہ کریں چھانج نہیں بولے چھانج سے تجھ میں سوچے آپ نہ بات کریں آپ تو اولٹا ان کو پوسٹنگیں دیتے تھے ہم تو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ مان رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو اس چیز کو جواب بنایا جا رہا ہے اگر آپ بات کو مکمل بات کریں گے تو پھر کیسے ممکن ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو نشاندہییں کی ہیں جو عدالت میں آج ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر فوری عمل ہوگا اور اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا تاکہ اندہ سے کسی کی جرت نہ ہو کہ مارڈل ٹاؤن والا واقعہ ہو یا بے نظیر کو جا کر مقبول عریفت کرنے والا ہو پولیس کے اس محکمے کو ہم درست کرنے کے لئے اس واقعے کو مثال بنا کر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گل سام کیا ٹیک ہے دیکھئے میں سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے یہ ان کی باتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تو یہ نمانسہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے پرائیمنسٹر جھوٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کے پاس چیپ منسٹر جائے گا اور ان سے بات کرے گا اور وہ aperce یہ چاہیے کیوں نہیں آج تک یہ انہوں نے آیا یہ سب حرکتیں سامنے آئی جس کی بنات کے اوپر جو ہے وہ آج کوٹ کو آخر کار یہ فیصلہ نیرا پڑا یہی بجو آتی ہے یہ تو نہیں ہوا جسٹس قیوم کی طرح آرڈر کر کرے کہ بے نظیر تو پتر لو ایسا آیات کر دو آپ کی طرح آدازوں کو آداز کو ہدایت تو نہیں کرتے وہ باتوں سے ماننے والوں نہیں ہیں لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تو دھرنا دیا تھا نا اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے پاکستان کی ترقی اور بربادی کے لیے دھرنا دیا تھا لیکن لگتا اس طرح سے ہے کہ یہ حکومت ماننے والی نہیں ہے ایک دھرنا ان مظلومین کے لیے دھنا پڑے گا ایک دھرنا انصاف کے لیے دھنا پڑے گا اور وہ دن دور نہیں ہے بچ جائیں اس بات سے بچ جائیں اس بات سے کہ حکومت اپنے گلے کے اندر جو پھندہ ان کو لگنا چاہیے تھا ان کو جنہوں نے یہ قصور کیا ہے حکومت اپنا خود اپنے اوپر پھندہ لیے چلی جا رہی ہے اور بچانا چاہتی ہے کیا وجہ ہے کہ بچانا چاہتی ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ باقیہ کیا ہے میں نے تو ایک ساپ بات کہہ دی میں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر جوڈیشنل کمیشنر بن جاتا تو وہ تیعین کر لیتا ہے اس بات کا کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی بنات کی اوپر یہ باقیہ ہوا تاکہ ایندہ اس کے لیے تدارک ہو جاتا ایسے باقیہ جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہوتے لیکن کچھ ان کو سمجھ نہیں ہے یہ یہی کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں بھئی آپ کے سیکھنے سکھنانے کے اندر جو ہے پوری قوم کی ہم قربانی تو نہیں دے سکھیں میں اس کے فوری بات جی ہم گل صاحب سے بھی بات کریں گے شاٹ بریک ایک لینی ہے شاٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی